اسلام علیکم ہم نمبر کی جو پروپرٹیز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے پروپرٹیز آف نمبر انڈر ایڈیشن انڈر ایڈیشن جو نمبر کی پروپرٹیز ہیں ہم سب سے پہلے ان کو ڈسکس کریں گے ان میں سب سے پہلے آتی ہے کاموٹیٹیو پروپرٹی کاموٹیٹیو پروپرٹی کیا ہے جی کاموٹیٹیو پروپرٹی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی سے بھی رینڈم کسی بھی سیٹ میں سے آپ نمبر چوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اے اور بی دو نمبر ہیں ایف اے اینڈ بی آر ٹو نمبر دن اے پلس بی ایکولس ٹو بی پلس اے تو آپ جس مرضی نمبر کو پہلے اور دوسرے نمبر کو دوسرے پوزیشن پر رکھ لیں یا دوسرے نمبر کو پہلی پوزیشن پر اور پہلے نمبر کو دوسری پوزیشن پر رکھ کے ان کو سم اپ کریں آنسر دونوں کنڈیشنز میں سیم رہے گا اس کے لئے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں اگر اے ہے میرے پاس سیون اینڈ بی میرے پاس ہے تھری تو جب میں اے پلس بی کروں گا اور بی پلس اے کروں گا مطلب سیون میں تھری پلس کرتا ہوں یا تھری میں سیون پلس کرتا ہوں تو ان دونوں کنڈیشنز میں میرا آنسر ٹین ہی آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مرضی سیکونس کے ساتھ دونوں نمبر کو ایڈ کر لیں آپ کا سم ٹوٹل جو ہے وہ سیم آئے گا یہ ہے آپ کی کومیٹیٹیو پروپرٹی انڈر ایڈیشن سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے اسوسیٹیو پروپرٹی اسوسیٹیو پروپرٹی میں تین نمبر سے ریلیٹیڈ جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے اگر آپ کے پاس ایف اے بی آنڈ سی آر تھری نمبرز تو کیا ہوگا کے اے پلس بی پلس سی کرلیں یا اے پلس بی پلس سی اس طریقے سے کرلیں آنسر دونوں کنڈیشنز میں سیم رہے گا مطلب چاہے آپ A اور B کو پلس کر لیں اور جو آنسر آئے اس میں C کو پلس کر دیں یا پہلے آپ B اور C کو پلس کر دیں اور اس میں آپ A کو پلس کریں تو آنسر آپ کا دونوں کنڈیشنز میں سیم رہے گا اس کے لئے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں اگر A میں یہاں پہ رکھتا ہوں 2 B میرے پاس آ جاتا ہے 3 اور C میں یہاں پہ لے لیتا ہوں 4 تو کس طریقے سے اس کو سالف کریں گے A پلس B plus C equals to A plus B plus C تو A plus B اور C کی ویلیوز اگر ہم پٹ کریں تو 2 plus 3 plus 4 equals to 2 plus 3 plus 4 تو 2 plus 3 equals 5 plus 4 and 2 plus 4 plus 3 equals 7 5 plus 4 equals 9 and 7 plus 2 equals 9 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں ہمارا جو آنسر ہے وہ سیم ہے تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے associative property میں کہ جب تین random numbers آپ چوز کریں تو ان کو اب جس بھی sequence کے ساتھ اب ان کو associate کریں گے آپ ان کی جو آنسر ہے دونوں conditions میں سیم آئے گا third property ہے جی identity property اور zero property بھی اس کو بولتے ہیں identity property کیا ہے جی identity کا مطلب ہوتا ہے شناخت اچھا جی identity property سے مراد یہ ہے کہ ایسی property جس میں کوئی ایسا number add کرنے سے جو کہ آپ کے original number پہ effect نہ کرے مطلب اس کا answer same ہی آ جائے تو اس کی identity جیسے پہلے تھی ویسے ہی رہتی ہے اس لیے اس property کو بولتے ہیں identity property تو وہ کون سا number ہے let's suppose a آپ کے پاس ایک number ہے تو اس میں اگر آپ zero کو add کرتے ہیں تو آپ کا answer جو ہے وہ same original number ہی رہتا ہے تو یہاں پہ a کی identity جو پہلے تھی وہ after applying the sum with zero identity same رہی ہے اس وجہ سے اس property کو یا آپ identity property بولتے ہیں یا zero property zero property کیوں کیونکہ اس میں ہم zero کو add کر رہے ہیں اس کی example جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اگر آپ sixteen ایک number ہے اس میں آپ zero کو add کرتے ہیں تو آپ کا answer sixteen ہی رہے گا five ایک number ہے اس میں آپ zero add کریں گے آپ کا answer پھر بھی same ہی رہے گا twenty ہے آپ کا number اس میں آپ zero add کریں گے answer آپ کا same ہی رہے گا thousand ہے کوئی digit اس میں آپ zero add کریں گے تو answer تب بھی آپ کے پاس thousand ہی رہے گا تو اس property میں آپ کی جو number کی original conditions ہیں یا original identities ہیں وہ same رہتی ہیں by applying the sum with zero اس کے بعد ہے جی additive inverse additive inverse کیا ہے جی additive مطلب add to add inverse mean opposite اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے add کرنا ہے opposite number آپ کا جو original number ہے اس کے opposite number کو add کرنا ہے for example اگر آپ کے پاس a ہے positive sign کے ساتھ تو ہم اس میں add کریں گے اس sign کے opposite sign والا negative تو ہمارا answer آجائے گا zero تو یہ ہے آپ کا ایک original یا genuine number اس کا ہم add کریں گے inverse inverse in the form آمپلز ہیں اگر میں positive کے 20 میں add کرتا ہوں negative کا 20 تو میرے پاس answer یہاں پہ 20 اور 20 تو یہ answer دے دیتا ہے 20 minus 20 zero تو یہ آپ کا جو ہے add کیا ہے ہم نے اس genuine number کا opposite sign والا اور example یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی minus کا 16 اس میں ہم add کریں گے اس کا inverse یہ positive میں original number ہے تو اس کا آئے گا positive میں inverse یہاں پہ کیا جائے گا minus 16 plus 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 اور plus 16 یہ zero equal تھا تو یہ zero equal ہی گا یہاں سے بھی direct ایسے solve ہو سکتا لیکن میں نے آپ کو یہ جو ہے اس چیز کو solve کر کے additive inverse property